بسم اللہ الرحمن الرحیم وافید ہم ناظرین میں ہمین وزین سالک وارا آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوکیوب چینل ناظرین میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے میری یہ ویڈیو تیہنی کے لیے بٹ نکالا ہے ناظرین پنجاب حکومت کی جانب سے مجدودہ حکومت کی جانب سے بودار حکومت کے دوران جو صاحب کا بھومتی اس کے دوران تائنات اور افیسر جو افران تھے ان کے حوالے سے ایک لفت جاری کی ہے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ لفت جو ہے ان کرپٹ تر افران کی ہے جو کہ بودار حکومت کی دور پر ایک کرپشن کرتے رہے ہیں یا جو ہے بودار حکومت اور فرہ خان ہوگی جس کے بارے میں آج کے براہ بہت زیادہ شور مجھا ہوا ہے اور عمران خان صاحب جس کی صفائیہ پیش کر رہے ہیں ان کو نوازتے رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک رنبی لیسٹ ہے اس لیے یہ میری کوشش ہوگی جلد او جلد اس کو قبریت کرو لیکن جو ہے ایک دو یا تین اقصاد میں شاید نفرمل ہوگی ہے تو اس کی قفت جو ہے پہلا حصہ اس لیسٹ کا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا یہ باقی انشاءاللہ اگلی کسٹ میں جو ہے اگلے ایک سے میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو پہلے شروع کرتے ہیں ناظرین نمبر ایک پہ ہے سب سے کرپٹ یہ جو اوپر ہیڈنگ دی گئی ہے اس لیسٹ میں سے سب سے کرپٹ بیروگریٹ بودار کے دور میں اور یہ انہوں نے کہا ہے پہلے سے پر پر انہوں نے نام نکھا ہے ڈاکٹر راہیل صدیقی پریسپل سیکرٹری تو سی ایم انہوں نے کہا یہ جو اس کے بعد اور ان کو کہتے ہیں یہ ملی بکر جن کے ساتھ ہے جن کے ساتھ لگا تھے وہ تھے جی گزار فرہ خان جنوبی بنجاب گرڈ اور مقبر شہباز شریف حکومت کے مطلب یہ شہباز شریف حکومت کے خلاف مقبر تھے جناب انظام ان پر ہے جی یہ کرپٹ ہیں اور ٹرانسفر بوسٹنگ میں ریشرت لینا شروع کر دی جاپیز نے پہلی بار تارک بخاری پی ایم ایس کو بھاری رقم دی اور دیسمبر دوزہ اٹھارہ میں اسے ڈی سی شیخ خورت پینات کیا گیا جس کے بعد اس طرح کی واقعات کا ایک فرصہ شروع ہوا لاؤر میں بھاری رشرت کی وصولی کے بعد شراب کر دیا تھا جاری کروانے میں وہ بریادی کردار تھا اور جہاں فرہ خان اور بلدار کا حصہ تعمور بلدار ٹی پیو سائیواز نے لیا تھا نیب نے امتدائی طور پر کیس پھایا جس میں بلدار اور راہیر صدیقی نے اس وقت اس وقت کے ڈی جی ایکسائزر مسٹر گوڑنا کو پکرا بنایا گیا مطلب کہ وہ خود بات کا نکلنے میں کامیاب ہو گئے دوسری نمبر میں ناظرین یہ جسٹ ہے ڈاکٹر شیب اکبر وزیراعلا کے پریسپل فیکٹری بلدار کے پریسپل فیکٹری تھے فرہ خان کے ساتھ علقات تھے ان کے بلدار فرہ خان اور جنوں کی پنجاب یہ بھی ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی کرپٹ تھے راہیر صدیقی کے جانے کے بعد اس نے اپنے اکاؤں یعنی بلدار اور فرہ خان کے مفادات کی خدمت کی اور کرپشت میں ملوث ہونے کے نئے طریقے اور طریقے تجیویز کیے لاہور ریڈ روڈ آرازی سکینڈل میں ان کے اور آفیف بلال لوتی کے ملوث ہونے کے ہونے کی شکایات پر انہیں وفاقی حکومت کے حوالے کا دیا گیا اس کے بعد جناب تیسے نمبر کو ناؤرین آتے ہیں یہ تاہر خرشید صحابق کمیشنر ڈی جی خان سیکرٹری سی اینڈ ڈی بارٹمنٹ اور پلسکل سیکرٹی ٹو سی ایم بلدار اور ان کے خاندان جناب فرہ خان ایفن گجر خاور مانیکہ موسیٰ مانیکہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے یہ بھی ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی کرپٹ تھے اور انہوں نے جناب کرپشن اور بازمانے کو نئی بلندیوں تک پہنچایا اور ایسی سے کمیشنر اور سیکرٹریوں تک کی پوسٹنگ ٹرانسفر اور تمام ترقیاتی منفوبوں میں رقم خرچ کی اور انہیں بلدار اور ان کے بھائیوں فرہ خان اور مانیکہ کے ساتھ بانٹ گیا اس کی منی مائننگ اور بازمانے کے کاموں میں منترجہ غیر لوگوں نے مدد کی جنہوں نے مدد کی ناویوں کی لمبی ایک لیسٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھ جاتا ہوں اور جناب انہوں نے جو ہے یہ معافی کے جنٹ کے طور پر کام کرتے رہے یہ فران ہے فارغ امیر جان سیکرٹری طوانائی مہگمہ طوانائی مہگمہ سیہتہ اکرس ترین افر کیپٹرن اصداللہ سیکرٹری سی اینڈ ڈیو نور مہنگل سیکرٹری آئیشہ امید سیکرٹری عمل دراما ٹو سی ایم اور سکرات امان رانہ سیکرٹری تو کوارڈنیشن راجہ جانگیر امید سیکرٹری دلات رانہ ارشد پروجیکٹ ڈائریکٹر رنگ رول آف بلال لودھی کمیشنر لہور شیئر جار سلطان سیکرٹری خوراک سائمہ سہید سیکرٹری سرویسی مبشر میکن پی ایس او سے بودار حیدر علی پی ایس او سے وزیر اعلی تائر فاروق ایڈیشنر سیکرٹری وزیر اعلی ڈی فی ڈی جی خان اور محمد اکثر پی ایس او تو وزیر اعلی اس کے بعد جناب رضا سرور سیکرٹری کو اپریٹیو عثمان موازم ڈی جی ال ڈی اے اور ریجسٹرار کو اپریٹیو نئی مفاجی سیکرٹری سبائی ٹرانسپورٹ آٹھارٹی کیپٹر عثمان یونٹ سیکرٹری سید نبیل اہمان سیکرٹری سید موسیٰ رضا پولیٹیکل اسیسٹنٹ ڈی جی خان ڈی فی بکھر یہ جو ابو فرزا ڈی فی بکھر بھی تائنات رہے تھے اس کے بعد مظفر گرہ اور پھر مظفر گرہ میں بھی ڈی فی تائنات رہی یہ اس کے بعد مہتاب وقیم ڈی فی منڈی باؤتین ڈی فی رحیم یار خان اور فاجہ خویر ڈی جی ایف ڈی اے ڈی جی گوجرہ والا ڈانش فضل ڈانش فضل ڈی فی لاہور اور ڈی سی گوجرہ والا داملی اس کے بعد امیر کریم پی ایس او ٹو گلدار اور ڈی سی گلتان متفسر ریاض ملک کمیشنر ڈی جی خان ڈی سی جہور ڈی جی فوشل بیل فیر اس کے بعد سالے فید سابق ڈی پی لاہور ڈی جی ایک سائز آئینڈ سیٹویشن لائف سیکیٹری سی جہت سب سے زیادہ کرپت خاتون معامل رہی قریبی رشتہ داروں آئیشہ حمید اور اکمان مردم کی طرف سے فراخان اور گودار بی بی کے متحد کرپت گروہ کے دو ارکان بابر حیاتر نے پٹواری نظام کو بہار کرنے اور ایس ایس حکومت کے ڈیجیٹل اقدامات کو ختم کرنے اور پٹواری پٹواریوں کی بھڑیوں میں بھاری رکو میں کرتے گی ناؤنی جی علامین پر احمد عبیل تار ڈی جی الے ڈی اے سابق سیکیٹری کو سی ایم جنہوں نے ایل ڈی اے کو اس کرپٹ معافیہ کے لیے فروغ کر رکھا تھا سارا آسم سابق سیکیٹری تعلیم ارم بخالی سابق سیکیٹری توانائی سیکیٹری تعلیم اور ای ایسی پنجاب اور ایٹی کے بیجمیٹ اس کے علاوہ یہ لکھتے ہیں یہ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ اس گروہ نے غلام بنایا پنجاب کا پورا نظامی سیٹ اپ یہاں تک کہ ایسی ایس اور ایٹی سی آر کے پوسٹنگ ٹرانسفر کو بھی نہیں بخشا گیا اور ان سے پیسے بٹو لے گئے ٹی کے گروپ کے اہم ارکان میں تہل فرشید گروپ دوسرے ہیں جناب امیر جاند شہریاد سلطان کیپٹن عثمان یونس نبیل آمان امیران سکندر افتخار فہو مدفر ریاض ملک بخاری جعوید اختر اور نور الامین مہنگل احمد ربا سرور افتخاب جناب حامد افتخار فہو ساکر فہو کی شمولیت کے ساتھ برایت برا دیا گیا اقبال کمیشنر باہولپور جعوید بخاری ڈاکٹر فرا دانش اول بابرطار علی مرتبا کرپٹ ونجیر کا حصہ تھے جن کی سرپرفتی گودار راجہ بشارت آصف نکی ہاشم ڈوگر کیپٹن اساد سی اینڈ ویو اور یہ سب نامین کہتے ہیں کہ گرپٹ اف فرانس ہے پنکی فرا گودار پنکی فرا اور مانیکہ اور گنجر کو ان کی مالی حدمات کے بدلے میں پنکی فرا اور جناب گودار اور ان کے تحفظ اور سرپرفتی ان کی حاصل تھی گودار صاحب کی حاصل تھی اور فرا کی بھی حاصل یہ جو تمام سراندین کے مارے نام لیے تو ناظرین یہ اس کس کا پہلا حصہ ہے میں آگر بھی بہت سارے نام ہیں اس لیے جو ہے میں ایک ساتھ سارے کے سارے جو ہے ایک ہی ویڈیو میں نہیں پڑھ سکتا یا نہیں آپ کو بتا سکتا تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں جلدی آپ کو تمام آہ جو ہے نام کی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ جو ان پر انضامات ہیں ان کی تفصیل بھی آپ کو اگاہ کروں گا انشاءاللہ ابھی مجھے دیدی اجابت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جلدی اللہ حافظ و نافر